اسلام علیکم دوستو آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں کرونا وائرس کے بارے میں کرونا وائرس ایک ایسا وائرس ہے جس کی ابھی تک دنیا میں کوئی علاج موجود نہیں ہے اس کی علاج کے لیے چینہ کوشش میں لگی ہوئی ہے اور یہ وائرس سٹارٹ ہوا ہے چینہ سے ہے اور جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ کتنے سارے چینیز ہمارے سپیشلی ان کوہستان میں اس داسو ہائیٹرو پاور پراجیکٹ میں کام کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ایسے کیسز ہمارے کوہستان میں بھی موجود ہوں لیکن یہاں پر پراپر کوئی ایکوپمنٹس نہیں ہے ہمارے پاس جن سے چیک کر کے معلوم کیا جا سکے کہ کسی میں یہ وائرس پایا تو نہیں جاتا اور یہ وائرس بہت تیزی سے پوری دنیا میں یہ پھیل رہا ہے اور یہ وائرس جو ہے ایک بندے سے دوسرے بندے میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ہمیں حفاظتی تدابیر اختیار کرنے چاہیے جن میں ہم مختلف طریقے ہیں گلاوز پہن سکتے ہیں ہم لوگ اور ہم لوگ ماسک پہن سکتے ہیں کیونکہ یہ زیادہ تر جو یہ وائرس انٹر ہوتا ہے ناک اور مو کے ذریعے انٹر ہوتا ہے اس لیے ماسک زیادہ پریفر کرنی چاہیے اور بار بار ہاتھ دونے چاہیے اور اس کے لیے زیادہ لوگوں میں زیادہ جھمکٹے میں نہیں جانا چاہیے اس طرح کے مختلف تدابیرز بتائی جاتی ہیں جن پر ہمیں عمل کرنا چاہیے کیونکہ اس کی ابھی تک کوئی علاج نہیں اور یہ بیماری اگر کسی پہ لگ گئی یہ وائرس اگر کسی میں ہے تو یہ وائرس کسی دوسرے بندے میں اس کی وجہ سے دوسرے بندے میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے اور یہ اس طرح بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور یہ جان لہوا ہے اس کی کوئی علاج موجود نہیں اس لیے بار بار میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کی کوئی علاج موجود نہیں اس کی کوئی علاج موجود نہیں ہے بات کو سمجھنے کی کوشش کرو اس کی کوئی علاج موجود نہیں ہے دنیا میں کہیں بھی اس کی علاج موجود نہیں ہے اس کی کوئی ویکسین نہیں تو اس لیے اپنی حفاظت خود کر لینی چاہیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو سیرس لینے اور اس میسج کو زیادہ سے زیادہ فارورڈ کریں اور دوسرے لوگوں تک پہنچائے یہ وائرس جان لیوہ وائرس ہے اور یہ وائرس اگر ایک میں بھی پایا گیا تو یہ ایک سے دوسرے دوسرے سے تیسرے اور اس طرح پورے علاقے میں فیل جائے گا اور یہ بہت خطرناک وائرس ہے اس لیے ابھی سے ہمیں اپنی حفاظت کرنی ہے اور چینیز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ گھل ملنے کی کوشش نہ کریں کوشش کریں چینیز سے دور دور رہیں اور جو لوگ اس پراجیکٹ میں کام کر رہے ہیں وہ تو ایوائیڈ نہیں کر سکتے وہ اگنور نہیں کر سکتے ان کو چینیز کے ساتھ ملنا چینیز کے ساتھ بات کرنا پڑتا ہے تو باقی جو لوگ ہیں کوشش کریں وہ چینیز کے ساتھ زیادہ نہ ملیں کیونکہ یہ شروع چینیز سے ہی ہوا ہے اور یہ وائرس زیادہ جانوروں سے ٹراسفر ہوا ہے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں چوہ ہے چوہا ہے اور یہ بیسیکلی ایک سانپ سے کہتے ہیں کہ ایک سانپ سے آیا ہے یہ وائرس اس سے چوہا چوہے سے پھر چمکادر اس طرح یہ ٹرانسفر ہو کر انسان میں آیا ہے تو کوشش کریں اپنی حفاظت خود کریں کیونکہ جان کی حفاظت کرنا فرض ہے اور یہ بھی ایک جان لیوہ بیماری ہے اس لئے بار بار میں کہہ رہا ہوں اپنی حفاظت خود کریں اور اس میسج کو زیادہ سے زیادہ فارورٹ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو جان سکیں یہ وائرس بہت خطرناک وائرس ہے اللہ حافظ تاکہ تاکہ